رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اپنی گاری سے پرنسپل کو کچلنے کے آروپی اور چھتیز گڑھ کے راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے وکرم آدیت سنگھ کی تلاش تیز ہو گئی ہے بیجے پی سانسن رنویجر سنگھ کے بھائی وکرم آدیت سنگھ کو نھوننے کے لیے چھتیز گڑھ پولس نے تین راجیوں میں اپنی ٹیم بھیج جھارکھنڈ اور اڑسا بھیج دی ہے جبکہ کن ہی اس کے اوپر پانچ ہزار روپے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اینام کا اس بیچ دیلیپ سنگھ جھو دیپ کے بیٹے اور چھتیز گڑھ کے بیجے پی ایمیلے یودویر سنگھ نے بھی وکرم آدیت کی ترند گرفتاری کی مانگ کی ہے ہمارا سمدہ تھا روہت سنگھ اس وقت جسپور سے ہمارا ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں روہت کیا آپ ڈیٹ ہے اس پوری خبر میں ستہ 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے جب یہ گھٹنا گھٹی تھی لیکن ابھی وکرم آدیت سنگھ اور ان کے دو سہیوگی جس نے پورے گھٹنا کو انجام دیا تھا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں فرار چل رہے ہیں پولیس سے ہماری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی انہوں نے کی ٹیمیں بنا رکھی ہیں بنگال کے طرف اڑیسہ اور جھارکن کے طرف ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے لیکن ایک دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی اور بی جے پی سانسا رنویجے سنگھ ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا اپنے پورے رشتے ناتے ان سے ایک طریقے سے وکرم آدیت سے توڑ لیے ہیں انہوں نے کہا کہ پیچھلے 20 سالوں سے وکرم آدیت کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور جل سے جل ان کے چھوٹے بھائی کی اس ماملے میں گرفتاری ہونی چاہیے اور نیا کے سنگت جو بھی کاروائی ہے وہ کی جانی چاہیے اور رنویجے سنگھ اس وقت تھوڑی در پہلے یہاں جسپور آئے ہوئے تھے اور وہ گپتہ پریوار سے بھی ملنے گئے تھے جو کی پرنسپل کا پریوار ہے وہاں انہوں نے ان سے باتچیت کی ہے اور پورا بھروسہ دلائیا ہے پولیس جل سے جل ان کو گرفتار کرے گی لیکن اس ماملے میں ابھی تک 48 گھنٹوں کے باوجود وکرم آدیت سنگھ فرار چل رہے ہیں گرفتاری نہیں ہو پائی ہے جی روحیت لیکن بتایا جا رہا ہے کہ تین ٹیمیں بھیجی گئی ہے الگ الگ راجیوں میں ان کے بارے میں کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے اتنا وقت ہو گیا اور کہیں نہ کہیں بھلے ہی پریوار والے جو کہہ رہے ہیں لیکن ایک سانسد پریوار کا دب دبا یا پھر ڈر اسے کہیں گے کہ اب تک 48 گھنٹے کے باوجود کوئی سراغ نہیں مل پایا دیکھیں یہاں تک دب دبا کی بات ہے بات صحیح ہے کہ دیکھیں اس وقت میں جو ہوں اسی محل کے سامنے کھڑا ہوں یہ ہے آپ کا آرام نواز جو کہ اس گھر کے بائیں طرف رہتے ہیں راجہ رنویجہ سنگھ اور بائیں طرف راجہ وکرم آدیت سنگھ رہتے ہیں تو اس کے بعد دب دبا ہے ہم لوگوں نے یہاں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ہے جو اس پریوار خلاف آواز اپنا نہیں کھولنا چاہتا کچھ بھی کہنے سے بچ رہا ہے بولتا ہے نہیں راجہ صاحب بہت اچھے ہیں پورے گاوہ سب لوگوں کی یہاں دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کا ایک استیتو ہے جو یہاں پہ اس کے وجہ سے گرفتاری میں ضرور دیری ہو رہی ایسا مانا جا رہا ہے ٹیمیں دوانہ کی گئی ہیں تین جو اسٹیٹس میں ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہے 48 گھنٹے کا وقت بیٹ گیا ہے اور جو پرنسپل کا پریوار ہے وہ کافی پریشان ہے ان کی مانگ ہے کہ جلد سے جلد گرفتاری اس پورے معاملے میں ہونی چاہیے بلکہ روحی طاب بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور اس بیچ اپنے درشکوں کو ہم سلسلے وار طریقے سے دراصل دکھاتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا یہ ہے بی جے پی راج سبھا صدس رنویجہ سنگھ جودیو کے چھوٹے بھائی وکرمہ دیتھی سنگھ جودیو ان کے خلاف آروپ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سکول کے پرنسپل پرمیشور گپتا کے پیر پر اپنی پجیرو گاری چڑھا دی اور پرنسپل کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سانسد رنویجہ سنگھ کا فرمان انسونا کیا تھا گھٹنا کے بعد وکرمہ دیتی جودیو کے خلاف سوموار کو جشور کے بھاگلپور تھانے میں حتیہ کے پریاس کا معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس کو ان کی تلاش ہے لیکن آروپی جودیو نہ تو پولیس کے شکنجے میں آئے نہ ہی ان کی گرفتاری کو لے کر علاقے کی پولیس کو اٹھوز پریاس کر پائیں حملے میں گھائل پرمیشور گپتا رانچی کے ایک نیجی ہسپتال میں بھرتی ہے ہاتھ پیر اور کمر میں کافی چوٹ لگی ہے چشمدیدوں کا کہنا ہے پرمیشور گپتا کو پہلے زمین میں گرائے گیا پھر اپنی گاڑی سے رونت دیا پرمیشور کے پتا آرپی گپتا نے نیائی کی گوہار لگائی ہے اس پورے چھگڑے کی جڑ میں زمین کا ایک پلوٹ ہے اس زمین کو پرمیشور گپتا نے جودیو راج پریبار سے دس سال پہلے خریدا تھا باقاعدہ اس زمین کی ریجسٹری کرائی تھی لیکن وکرمہ دیتی اس پر دعویٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کبھی اس زمین پر لگے پیڑوں کو لے کر تو کبھی نرمان کو لے کر پرمیشور گپتا سے ویواد ہوتا تھا 36 گڑ کے جشپور کوربہ امبکا پوزلے میں جشپور راج پریبار کا بول بالا ہے گھٹنا کو لے کر سیاسی حملے بھی تیز ہو گئے ہیں وکرمہ دیتی جودیو کے خلاف یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بچے کو پرتاڑیت کرنے کے علاوہ زمین ویواد کے کچھ اور معاملوں میں وکرمہ دیتی جودیو پولیس ریکارڈ میں پہلے سے ہی فرار ہے بریم پرگاہ شرما کے ساتھ سنیل نامدیو جشپور آج تا اس پورے معاملے میں کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں سب سے بڑا سوال آپ کو ہم بتا دیں وہ یہ ہے کہ پوری کاروائی میں اب تک اتنی دیری کیوں ہوئی وکرمہ دیتی جودیو کو بھگانے کا موقع دیا گیا یہ ایک بڑا سوال ہے چوبیس گھنٹے تک وکرمہ دیتی کی گرفتاری کیوں نہیں اب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں اس پورے معاملے پورانے میں معاملوں میں بھی اب تک تھوز کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہ کئی بڑے ایسے سوال ہیں جو اس پورے معاملے کے بعد اٹھ رہے ہیں اور سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اب تک وکرمہ دیتی جودیو پر پہلے کی کئی معاملے درج ہیں اور اس میں بھی اسے پہلے ہی پولس نے فرار گھوشت کیا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ جشپور میں کیسے گھوم رہا تھا اور کیسے اس نے پرنسپل کے ساتھ اس واردات کو انچام دیا یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو سوال ہم نے پہلے اٹھایا تھا کہ اس پریوار کا دب دبا وہاں پر ہے سانسود پریوار ہے اور اس گھرانے کا جو دب دبا ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہاں کی جو لوکل پولس ہے وہ خاموش ہے سوال ہے سوال ہے